اسلام علیکم جی میں آج ہی پاکستان پہنچا ایک چھوٹے سے چیریٹی ڈور پہ تھا سویڈن نووے ڈینمارک جانا ہوا بے تہاشا پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی بے تہاشا پیار میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں پاکستان کے لیے بے تہاشا محبت میں نے دیکھی ایمان خان صاحب کے لیے وہاں پہ شاید ہی کوئی ایک ہاتھ بندہ مجھے ملا ہو جو اگری نہ کرتا ہو خان صاحب کی باتوں سے لیکن اور جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے ائرپورٹ پہ خبر ملی کہ خان صاحب پہ اسیسنیشن کی جو ہے وہ اٹیمٹ کی گئی ہے اور ہم اس کرویل اسیسنیشن اٹیمٹ کی مضمت کرتے ہیں اور کمپلیٹ تحقیقات کی درخواست کرتے ہیں بکرز پیچھے سٹوری کچھ اور ہے اور عوام کو سچ جاننے کا حق ہے اب یہ اس میں کیا ہے سٹوری سچ جاننا ہمارا حق ہے اور اب جھوٹ اس کی اوپر مزید اور سچ جاننے کے لیے جب لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے شیلنگ کی جا رہی ہے لاتھی چارچ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اگلے چار پانچ دن کراچی میں کیا کچھ ہوا تھا مشرف صاحب کا دور تھا پر اس طرح سے لوگوں کو نہیں روکا گیا تھا جس طرح سے اس چیز پہ اب روکا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک سچائی جاننا چاہتے ہیں اور وہ سچائی اگر جتنی جلدی سامنے آئے اتنا اچھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ خان صاحب is out of danger اللہ پاک ان کو سید دے ان کو اپنی امان میں رکھے سب کو اپنی امان میں رکھے اور جن کی ہلاکت ہوئی ہے جو شہید ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند کر ہے ہماری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ایک چھوڑی سی بات میں کہتا ہوں اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ گرتے ہیں شہ سواری مدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں